پاکستان میں علم و حکمت اور طب کی خدمات کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو حکیم محمد سعید کا نام سرے فہرست آتا ہے آپ ایک عظیم ریسرچر، سکولر اور انسانیت دوست شخصیت تھے طب یونانی اور ایسٹرن میڈیسن پر آپ کی رائے سنت کا درجہ رکھتی تھی حکیم محمد سعید 1920 میں بھارتی دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک تعلیمی آفتہ مذہبی گھرانے سے تھا آپ کے اباوجدات کا تعلق کاشکر چین سے تھا جو ہربل میڈیسن کے پیشے سے وابستہ تھے ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، انگریزی اور ارتو سیکھنے کے بعد 1938 میں دہلی یونیورسٹری میں داخلہ لیا جہاں 1942 میں آپ نے میڈیکل کیمسٹری میں بی فورمیسی مکمل کی قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں وہ ہمدرد لیبورٹریز میں جونئر ریسرچر کی حیثیت سے شامل ہوئے اور عدویات کی تیاری میں کوالیٹی کنٹرول پر کام کیا 1945 میں آپ نے تعلیمی سفر کو جالی رکھتے ہوئے فورمیسی میں ماسٹرز کیا تو ساتھ ہی ساتھ ہمدرد لیبورٹریز میں طب کے شعبہ میں نئی جہتیں اور آلہ میار قائم کیے قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد سعید اپنے خاندان کے ساتھ حجرت کر کے کراچی آگئے جہاں 1948 میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان قائم کی چند سالوں میں ہمدرد فاؤنڈیشن کی ہربل میڈیسن مسنوات پاکستان میں ایک گھریلو نام بن گئی 1952 میں حکیم محمد سعید صاحب نے ترکی کی انکرہ یونیورسٹی سے فورمیسی میں پی ایچ ڈی کی اور پھر باقی ساری زندگی طب کے میدان میں ریسرچ کرنے کی خاطر وقف کر دی اور مستقل پاکستان آگئے آپ 1953 سے 1963 تک تقریباً دس سال تک جامعہ سندھ میں فارمیسی کے اسوسییٹ پروفیسر کی حیثیت سے اورگینک کیمسٹری کے شعبہ میں تدریز کے فرائض بھی انجام دیتے رہے 1953 میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا اور اس نے ایک غیر منافع بخش ادارہ بنا دیا اور ادارے کی تمام تر آمدنی کو ریسرچ اور دیگر فلاحی خدمات کے لیے صرف کرنا شروع کر دیا آپ نے طب و حکمت پر دو سو سے زائد کتب تصانیف اور مقالمے تحریر کیے جو انتہائی تحقیقی آفتہ تعلیف تھی پچاس سالہ طبی خدمات اور تحقیقات کی بدولت آپ نے عالمی ادارہ سہت ڈبلیو ایچو سے متبادل عدویات کی منظوری بھی کروائی جس سے اسٹرن میڈیسن اور طبی یونانی ایک بار پھر موثر طریقہ علاج بننے میں کامیاب ہوا نصف صدی تک حکیم محمد سعید اور ہمدرد فاؤنڈیشن نے پاکستان، عرب ممالک، مشرقہ وستہ اور افریقہ کے پچاس لاکھ سے زائد مریضوں کا طبی معاینہ اور علاج کیا انیس سو پچاسی میں ہمدرد انیورسٹی کراچی کی بنیاد رکھی گئی جس کا ایک کیمپس اسلام آباد میں بھی قائم ہے ان کا ایک بڑا کارنامہ انیورسٹی میں مدینہ تلحکمہ اور بیت الحکمہ جیسے مراکز کا قیام ہے جو بلترتیب ریسرچ سینٹرز اور لیبریری کی حیثیت سے قائم کیے گئے اور آج پاکستان میں ایک معتبر طبی زرائع کی پہچان رکھتے ہیں لیبریری میں پانچ لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں جن میں چار سو سال پرانی کتابیں بھی شامل ہیں ان اداروں کے قیام سے واضح ہوتا ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب طب کے میدان میں تحقیق کو کس قدر اہمیت دیتے تھے آپ کچھ عرصہ گورنر سندھ بھی متین رہے انیس سو ارتالیس سے شائع ہونے والا رسالہ ہمدرد صحت اور انیس سو ترپن سے شائع ہونے والا رسالہ ہمدرد نونحال لگاتار گدشتہ ستر سال سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں کو صحت سے متعلقہ معاملات پر آگاہی فراہم کر رہا ہے خصوصا ہمدرد نونحال نے پاکستان کے گھر گھر میں بچوں کی بھرپور مذہبی اور تعلیمی حوالے سے تربیت کی آپ کا معمول تھا کہ جس دن مریضوں کا معاینہ بزاتے خود کرتے اس دن روزہ رکھتے کیونکہ آپ کا ایمان تھا کہ شفا صرف دوا کی وجہ سے نہیں ہوتی ستنہ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو کراچی کے آرام باگ میں ہمدرد دوا خانہ کے باہر دہشت گردوں نے آپ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے ٹپ کے میدان میں بے پناہ خدمات کے باعث دوہزار دو میں بادز مرک حکومت پاکستان نے حکیم محمد سعید کو نشانے انتیاز سے نوازا